ادھر جو ہیدر آباد میں ہیں ابھی یہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے ہمارا چار تعلقات ہیں وہ تعلقہ قاسم آباد سب سے زیادہ متاثر ہوا دوسری نمبر پہ لطیف آباد اور تیسری نمبر پہ سٹی اور باقی حروض لیریا جس میں ٹرن و جام بھی شامل ہیں تو اس میں میرے ڈریکٹر جنرل مین کا تارہ بھی کرا ہوں غلام امن قائم خانی صاحب ہیں ڈی جی ایش ڈی اے ہیں اور سلیم ادین صاحب ہیں ایم ڈی واسا تو ان کو بھی میں ساتھ اپنے لائے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہوں ویڈرسپیکٹر چوکنگ آف لائنس یا جو ایشیو پانی کیوں کھڑا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر آپ کو بتا سکیں گے لیکن انیشیلی جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پرابلمس آئے ہیں وہ بلاکیجز کے وجہ سے ایٹی پرسنٹ لائنیں چوک ہیں اس لیے مسائلہ ہیں اب یہ بتائیں گے کہ یہ لائنیں چوک کیوں ہیں ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آئندہ کا لائن عمل کیا ہے اور فیوچر نیکس ٹو تھری یئرس میں میں نے ان کے کنسلٹرن لاکھو صاحب سے بھی بریفنگ لیے نیکس ٹو تھری یئرس میں وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ سولہ فٹ ڈیپ اور چھ فٹ وائیڈ یہ گریوٹی پہ نالے بنا رہے ہیں تو وہ اسکیم اس انڈرگوئنگ گورنمنٹ آف سندھ نے ایٹی پی اسکیم میرا خیال ہے کتنے اماؤنٹ ہے ٹو بلین ٹو بلین دو عرب روپے کے اماؤنٹ سے سندھ گورنمنٹ نے انویس کیا ہے کاسمہ آباد کو اس وقت دو پمپنگ سٹیشنز ہیں میں ایک ہے نادرن سائیڈ اور دوسرا سدرن سائیڈ پہ نادرن سائیڈ پہ ہے پی اس ون جو آدھی کاسمہ آباد کو کیٹر کرتی ہے یہ جو آپ وادو وہاں کا ایریا دیکھ رہے ہیں اسے اگر سیدھے جائیں تو رائٹ سائیڈ کا ایریا اس کے رائٹ سائیڈ پہ پی اس ٹو کور کرتا ہے اور وادو وہاں کے لیفٹ پہ پی اس ون کور کرتا ہے اچھا پی اس ون کا یہ ہے کہ اس میں جو موٹر سارے نہیں چل رہے تھے دو موٹر چل رہے تھے دو اور ہم نے کوشش کر کے چلوایا ہیں اور اس کے وجہ سے پانی نکل رہا ہے سبکرائب سوالنائن انڈسٹی وی اور کلک دو بیل آئیکن فور دلاتیسٹ اپڈیٹ سبکرائب سوالنائن انڈسٹی وی سوالنائن انڈسٹی وی